ٹی فی بٹ کا پیدا کردہ جو ہے نا ایک ایسا کردار ہے ٹی فی بٹ نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ بڑا بلاج کو پیار کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جو ہے نا اس کی ہم دردیوں کو کم کرنے کے لیے یہ پلان کیا گیا تھا اس کو تو اگر اللہ ہی پوچھو تو پوچھو اس کو پولیس اور اداروں کے بس کی بات نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لی جگہ احسن شاہ کی ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں برہنہ آلت میں کہاں سے آگئی ویڈیو اس کا موبائل جس میں یہ ویڈیوز بنید ہوئی اس کی فیملی کے پاس ہے فیملی اس کی ویڈیوز لیک کر رہی ہے یہ بروکر تھا لڑکیوں کا یہاں سے لڑکیں دوبائی سپلائی کرتا تھا یاد جیسے نکاح میں تھا نا وہ وہ والی لڑکی ہوئی جس کے اسلام علیکم محمد احران حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ ناظر میرے ساتھ موجود ہیں شاہد چودری صاحب امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے یہ آپ تک پہنچاتے رہے ہیں ابھی حال ہی میں ان کے چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے انہوں سا لڑکا ہے اور اس نے کوئی اختیار وغیرہ اٹھائے ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو امیر بالاج قتل ہوا ہے اگر آپ کو قاتل نہیں ملتا تو آپ یہ قتل مجھ پہ ڈال دیں دھمکیاں دے رہا ہے دھمکیاں میں اس ویڈیو تھی چودری صاحب نے وہ اپلوڈ کین سے جانتے ہیں وہ اپلوڈ کرنے کی وجہ کیا دی اور وہ شخص کون ہے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر چودری صاحب یہ آپ نے ویڈیو لگا دی ہے کون تھا وہ لڑکا ویڈیو کہاں سے آئی یہ لڑکا جو ہے اس کا نام ارحم شاہ ہے اس نے ارحم شاہ جگہ کے نام سے اپنی اکاؤنٹ بنا رکھا ہے فیس بک پہ اس کے علاوہ اس کا میں نے موبائل نمبر بھی اوپر لگا دیا وہ ہی اس کا ویڈس اپ نمبر ہے اس شخص نے جب مجھے کوئی بات کی نا کہ میری اس خاندان کے ساتھ دشمنی ہے انہوں نے میری ہڈیویں توڑ دیئے ہیں مجھے اس کی کئی باتوں پر شک پڑا جب اس نے کہا کہ عمر ویڑک نے میرا کے ہاتھ جوڑے تو عمر ویڑک میرا نہیں میں تو یہ بھی نہیں مانوں گا کہ عمر ویڑک نے دردی کے اوپر اپنے کسی افسر کے آگے بھی آج جوڑے ہوں بعد میں یہ انڈرسینڈ کر رہے ہیں نہیں کہا رہے ہیں مجھے شاہ کس کے اوپر پڑ گیا تھا لیکن میں نے کہا کہ ایک بندہ اتنا خطرناک ہے امریکہ میں اس رائفل اس طولے راکیس کے ٹک ٹک آپ نکال کے دیکھیں نا آپ ارحم شاہ جگہ کے نام کی اکاؤنٹ کھولیں اس میں اس کی ویڈیو دل گیا پیچھ میں لگا دیجئے تاکہ لوگ یہ دیکھیں ایک بندہ اتنے اتھیار لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ویڈیو پیغام کے ذریعے مجھے تھرٹ کر رہا ہے کہ میری پارٹی کو بتا دیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو میں نے دی اچھا کام کیا لوگوں نے جو باتیں نیچے بتائی ہیں ان سب بیانات کی روشنی میں اور پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران جو میری اس سے باتیں ہیں ان سب کو ملا کرنا اس کا میں نے چیرو پڑا کر دیا کیا رزلٹ نکلا یہ شخص کون ہے آپ کا تجربہ کے کہتے ہیں یہ تیفی بٹ کا پیدا کرتا جو ہے نا ایک ایسا کردار ہے کہ تیفی بٹ نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں بلاج کے مدردی ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ جو ہے وہ بڑا بلاج کو پیار کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میڈیا پر اس طرح بلاج کا نام چھایا ہے کہ آپ یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا تو وہ جو ہے نا اس کے ہم دردیوں کو کم کرنے کے لیے یہ پلان کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے بتایا جائے کہ یہ خود بڑی ظالمی فیملی ہے تاکہ لوگوں کی ان کی طرف توجہ جو ہے نا کم ہو جائے اور لوگ جو ہے نا دین میں یہ بٹھا ہے کہ یہ کون سے مام کبہ کہ کوئی فیملی کے تھا تعلق رکھتے ہیں یہ بھی ظالم دن کے ساتھ پر ایسے ہی ہونا تھا توجہ ان کے آٹھ جائے آپ کا بھی انڈر ورڈ سے گہرا رشتہ رہا ہے ابھی بھی آپ کے روابیت ہیں آپ کو ہر خبر پہنچ جاتی ہے ٹائم سے پہلے تو جب آپ کنورسیشن کر رہے تھے آپ نے کیا ریالائز کیا یہ منٹلی اپسیٹ تھا بندہ یہ سچ میں کوئی ڈاؤن ہے امریکہ اور لندن کے اندر پاکستانیوں نے ایسے ایسے جرہم کیے ہیں میں ایسے ایسے کرداروں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں ہیں وہ پاکستانی وہ لندن کے اندر کرائم کرتے ہیں وہ ڈرگز کا کام کرتے ہیں ہیلی کوپٹروں کے ساتھ وہاں پر ریڈ ہوتا ہے اس علاقے گذر جہاں پر وہ پاکستان نہیں رہتے ہیں میرے تعلق والے ہیں وہاں پر ان کا بہت بڑا کام ہے تو میں نے کہا نام لوگ اچھا نہیں لگتا ہے یہاں پر ہمارے کرائم کی ریشو کو شورتہ رہ گیا ہے وہاں پر کرائم بہت بڑا ہے اس لڑکے کے پاس جو تھیار ہے نا وگانہ ٹارس اور وہ گولڈن کلر کیا ہیں اور پیچھے جو ریفلیں پڑی ہیں وہ کم از کم بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ یہ ایک ریفل ہے دو سو تئیس وار اس کے پر ٹیلیسکوپیں لگی ہیں میں نے تو آپ کو تصویریں دکھائی ہیں نا اب اپنے ناظرین کو دکھائیے گا تصویریں کہ وہ جس حالت میں بیٹھا ہوا ہے میں نے چونکہ سلے کی نمائش تھی میں نے تکبل وہ چھوٹی سی کر کے تصویر لگائی ہے جس وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کوئی سائیکو کیس ہے وہ سائیکو کیس نہیں ہے وہ ان کے پر پورا پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے نا تیفی بٹنیں چھوڑا ہے اور اس نے کہا کہ پبلک کی توجہ ہٹا ہو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میری اپنی ذاتی رائے ہے اس میں کوئی کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بالاج فیملی کا کیا تاثر ہوگا احسن شاہ کی ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں برہنہ آلت میں وہ سب سے پہلے آپ کے پلیٹ فارم سے خبر بریک کی جاتی ہے کہاں سے آگئی ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں پیشن کرتا ہوں اس کے بعد پیشن جاتا ہوں اب میں نے اس وقت آب وہ کہا تھا کہ یہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے یہاں سے دبائی لے کر جاتا ہے وہاں پر بچاری ہیں خود یعنی گرمت کے ہاتھوں تانگا ہی ہوتی ہیں یہ وہیں پہ رہنا پسند کرتی ہیں اور یہ ان کا معقول معافضہ لے کے پاکستان آجاتا تھا یہ بروکر تھا لڑکیوں کا یہاں سے لڑکیں دبائی سپلائی کرتا تھا اور یہی ٹریک تھا جس کو پر بلاج کو چڑھانا چاہتا تھا لیکن بلاج اس کے قابولی آیا اسی وجہ سے یہ بلاج کے نزدیک ہو رہا تھا اور اس کی قربت میں آ رہا تھا کیونکہ لڑکیوں کے بیچ میں بہت زیادہ سکینڈل تھے یہ لڑکیوں کا شوقین تھا خود اپنے ہاتھ سے بنا کر ویڈیو جیسے اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کی نہیں تھیں اس کے فون کے اندر گیلری میں سیف پڑی ہی تھی اور وہ ہی ویڈیو اب لیک ہو رہی ہے میں نہیں مانتا یہ ویڈیو کسی کے پاس ہوں گی تب لیک نہیں ہوئی اب لیک ہو رہی ہے کیا وجہ ہے ظاہر ہے اگر اس کا فون پولیس کے پاس ہے تو پولیس والے اچھا کر رہے ہیں اگر اس کا موبائل جس میں یہ ویڈیو بنی تو اس کی فیملی کے پاس ہے تو پھر فیملی اس کی ویڈیوز لیک کر رہی ہے یعنی کہ یہ بیڈ کریکٹر تھا اگر یہ اچھے کریکٹر کا مالک ہوتا تو لوگوں نے کوشش کرنا تھا اس کی ویڈیو باہر نہ جائے تو یہ جو بھی نکال رہے ہیں اپنے کوٹ ہی نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ یہ نکاح میں تھا یاد جیسے نکاح میں تھا نا وہ وہ والی لڑکی ہوئی جس کے ملک پلانٹ کس نے شٹر اٹھائے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس نے ملک پلانٹ کو جب مو لگایا ہوئے تو بندہ دودھ تو اپنی ماں کا پیتا ہے یہ کس کا پی رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کریں ظاہرہ پھر وہ اس کی بیوی ہوگی جو خاتون اتنا اپنے جسم کے اس کے نزدیک لے گئی ہے کہ ویڈیو بناتے ہوئے پرہیز نہیں کر رہی تو ظاہرہ پھر اس کی بیوی ہوگی مختلف لڑکیاں نظر آرہی ہیں مختلف ویڈیوز میں کوئی ایک بھی نہیں ہے اور اس کیس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کس طرف جائے گا یہ کیس یہ کیس جو ہے نا یہ دیکھ رہی جگہ ہے ردی کی ٹوکری میں جائے گا میں آپ کو ایڈوان سے بتا دو تی فی بٹ بڑا طاقت بار ہے اس کو کوئی پولیس اس کا کچھ نہیں کر سکتی کسی ادارہ نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا اس کی اگر تفتیش اس بھی نہیں کر رہی ہے نا تو اوپر سے آئی جی کا ڈنڈا ان کو آنا ہے اس کی تفتیش اگر آئی جی نے کرنی ہے تو پیچھے دے کسی عورت آرے کے افسر کا کسی بڑے طاقت بار کا پیچھے دے فون آ جا رہا ہے اس کے بہت زیادہ اوپر تک لنک ہے اور یہ تو کیس اس کے اوپر آئی چھوٹا تھا وہ نکل جائے گا آپ چھوٹا کیس کہہ رہے ہیں پوری پاکستانی عوام اور پاکستان سے باہر بھی مقیم لوگ جائے ہیں بھئیہ 302 ہر بندے کو اوپر تو نہیں لگ جاتی اس کے اوپر تو یہ ہی ہے کہ اس کی امام پہ قتل ہوا ہے تو امام ہے تو کوئی فانسی لگا ہی نہیں آج تک امام ہے کیا کر لے گی پولیس تو وہ بڑے لمبے اس کے ہاتھ ہیں پہلے وہ آٹھ نو قتلوں میں کلیر ہو گیا ہوئے تو یہ کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بڑا طاقتور ہے اس کو تو اگر اللہ ہی پوچھو تو پوچھو اس کو پولیس اور اداروں کے بس کی بات نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیجے گا آپ جی تو ناظرین آپ نے شاہد چودری صاحب کے انکشافات سنے ہیں آپ ان کی باتوں سے کس حد تک متفق ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے گاہ کر سکتے ہیں ہمیں دیجئے گے اجازت اللہ حافظ